کیا آٹھ فروری کے الیکشن بھی انڈیا اور آسٹریلیا کے میچ جیسے ہوں گے انڈیا پورے ورلڈ کپ میں ناکابلے شکست رہی لیول پلینگ فیلڈ بھی ملتی رہی لیکن اس کے باوجود ایک ہی میچ ہارے اور وہ بدقسمتی سے فائنل میچ تھا بھارت نے تمام میچز جیتے تو اس سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ بھارت آخری میچ بھی آسانی سے جیت جائے گا کیونکہ پچز بھارت کی مرضی سے اور اگر ٹیم کے لیے کسے پچ پر مشکل ہو رہی ہوتی تھی تو اس کو بھی چینج کر دیا جاتا تھا اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ آٹھ فروری کے الیکشن بھی ہوم گراؤن میں ہوں گے تمام لیول پلینگ فیلڈ بھی ملے گی لیکن پھر بھی مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کیے جائیں گے بھارت کی اس شکست کا سوشل میڈیا سارفین نے پاکستانی سیاست سے موازنہ شروع کر دیا جس میں پی ایم ایل این کو بھرپور لیول پلینگ فیلڈ دی جانے کا اطراز اٹھایا جارہا ہے جبکہ تحریک انصاف پر سختیاں ہی سختیاں ہیں رہنماؤں کو گرفتار کیا جارہا ہے کوئی اگوا ہو جائے تو پارٹی چھوڑنے کی پریس کانفرنس کر دیتا ہے تحریک انصاف کو پاکستان میں کہیں جلسے جلوس تو دور کی بات کارنر میٹنگ تک کرنے کی اجازت نہیں ہے جبکہ نواز شریف کی آمد پر سٹیٹ ان کا استقبال کرتی ہے تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان جیل میں ہیں نواز شریف سزا یافتہ ہونے کے باوجود جیل میں نہیں گئے اور بھرپور انتخابی مہم چلا رہے ہیں ایسے میں سوشل میڈیا سارفین کا یہ کہنا تھا کہ نون لیگ کی طرح انڈیا کو بھی ورلڈ کپ میں مرضی کی پلینگ فیلڈ دی گئی ہوم گراؤن ملا ہوم گراؤن ملی سپورٹ حاصل تھی پچز بھی اپنے کھلاڑیوں کی صلاحیت کے این مطابق تیار کی گئیں سارے میچز جیتے لیکن فائنل میچ آسٹریلیا کے خلاف تھا اسی میں مار کھا گئے اس پر وقار ملک نے تفسرہ کی اور کہا کہ ثابت ہوا کہ لادلہ ہونا جیتنے میں مددگار ثابت نہیں ہو سکتا کرکٹ میں انڈیا اور سیاست میں نواز شریف سے بڑا لادلہ اور کوئی نہیں ہے آیاز امیر نے تفسرہ کیا کہ لیول پلینگ فیلڈ کے باوجود جو انڈیا کے ساتھ ہوا وہ آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات میں عوام یہی کچھ کرنے والے ہیں ساکب اقبال نے کہا کہ پچ پر پہرہ دینے کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے جن کو جیتنے کی لگن ہوتی ہے وہ اپنے مورچے کا دفاع کرتے ہیں کچھ ایسا ہی ایک مورچہ آٹھ فروری کو سنبھالنا ہوگا فیصل انساری نے کہا کہ آٹھ فروری کو ایسے ہی اپنے ووٹ پر پہرہ دے کر ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیا جائے گا اور یہ سارا پاکستان دیکھے گا